میں شاہ کا یہ ہوں کے ابتدام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و قدائل کے بارے میں بھی کچھ دیان کیا جائے آپ میں سے اکثر حضرات کے علمے ہوگا میں قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم کی اور میں فضیلت کے اس موضوع کو بھی در حقیقت قرآن مجید ہی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا قدائل و مناقب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمن میں سب سے پہلی بات جو سب کو معلوم ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآبت اگر کہ ہمارے نزدیک نسل اصل اساسِ خزیلت نہیں اسلام نے تو آگر اس تصور کو ختم کیا ہے سناکہ سورہِ حجرات کی آیت بہت مشہور آیت یہ رنگ و لطل اور یہ خون کا معاملہ جو دنیا میں دلائے شرف رہا ہے اسی کو فضیلت کی بنیاد کرا دیا گیا اسی کو عزت ان کا نام لے دے کر سرماتے ہیں یا فاتمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفتک من النار فا انی نام لکنک من اللہ شایع یا سفیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفتک من النار فا انی نام لکنک من اللہ شایع اے فاتمہ محمد کی لفت بلن صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو اللہ کی آج سے بچانے کی فکر کرو اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے سام نہیں آسکوں گا تمہارے اپنے عامال ہیں قرآن مدید نے تو یہود کے تندار پر کاری ذر لگائی سورہ بقرہ کے سول میں رکوع میں یہ آیت دو محمد ہیں تو معلوم ہوا کہ ہمارے نزدیک اصل بنائے شرف اور اصل بنائے حضیلت نفل نہیں ہے کون نہیں بھئی ہما دو باتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ترابط کا رکھے داری کا چاہے کلی طور پر بنائے حضیلت نہ ہو لیکن من وجہ ہم ایک حضیلت کی بلیات ضرور اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ایک کھرکے نے اسی چیز کو بنائے شرف بنایا اور اس کا اتنا چرچہ کیا اور عوام کے ذہن چونکہ اس کو لپس پر قبول کرتے ہیں لوگوں کا تصور یہی رہا ہے تو عوام کی اس سمدولی سے فائدہ اٹھایا گیا لہٰذا اس مہنوں سے بھی اگر بات ماضح کی جائے تو کوئی حرج نہیں کہ دوڑا دوڑا رشتہ بلکہ تیرہ تیرہ رشتہ ہے حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ نجیب الترفین پر شیئے ان کی والدہ حضرت عروا بن تے ام حکیم بن تے عبد المطلق عبد المطلق کی نواسی ہے حضرت عثمان کی والدہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلق کے پوتے ہیں گویا کے حضور کے مابین اور حضرت عثمان کی والدہ کے مابین دشتہ جو ہے وہ کھپی ذات بہن اور مامو ذات پھائی کا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نسبت سے ودور کے بھاند ہو اور دوسرا معاملہ اس لیے کہ دامابی ہی کا معاملہ ہے جو بہت زیادہ اٹھانا گیا ہے تو اگر یہ کوئی ملائے فضیلت ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں دو چند حضرت حضرت روطیہ کا نکاح ہوا حضرت عثمان کے ایمان لانے کے تقریباً فورم ہوا اور پھر جب ان کا انتقال ہوا ہے غزمہ بدر کے زمانے میں اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر طبیعت میں وہ افسردگی اور پشبردگی تھی مسجد لبوی کے دروازے پر حضور نے روزا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جبرائیل موجود ہے جبرائیل اللہ کے ملائط مقربین میں سے وہ موجود ہیں حضور دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان میں ہی دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے امر قلطوم کا نکاح سن سے کر دیا گویا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے آسمان پر پہلے ہوا ہے اور زمین پر بات نہیں ہے سبیہ محمدہ اور ابھی بچی کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ جب حضرت عثمان قلطوم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مختلف روایات آئی ہیں بعد میں تعداد چالیس تک آئی ہے کہ اگر میرے چالیس بیٹیاں بھی ہوتی ہیں تو میں یکے بعد بگرے ان کو عثمان کے نکاح میں دیکھا اب آپ اچھے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر قرب اور کس قدر آپ راضی ہیں حضرت عثمان کس قدر آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تو عزیز اس پہلو سے یہ جو ذن نورین کا لقب ہے حضرت عثمان کا اگرچہ میں اس کے بعد دوسرے پہلو بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن اساسی طور پر بنیادی طور پر اسی لیے ذن نورین قرار پائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنات دو بیٹیاں رضی اللہ تعالی عنہ تو معلوم ہوا کہ اگر جیسا کہ میں نے عرض کیا دامادی جنائے فضیلت ہے تو پھر یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں حضرت عثمان کو دو چند تھا یہ اس نور میں انتہائی جھتائی اور بسارت اور بڑی ہی بے شرمی کے ساتھ تعریف کو مصد کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور بھی سے اعتماد پر ہو رہی ہیں کہ کسی بھی بات کو ذرا وقت گزر جائے تو اس بات میں ایک استناد کی کیسیت پیدا ہو جاتی ہے آج سے پچاس سال پہلے کا کل چھپا ہوا برک دکھا دیجئے آپ آدمی اسی کو سندھ مان لیا گا کہ پچاس سال پہلے کے لیسے ان کو بٹا ہو تو آج اس بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور وہ جھوٹ اتنا بڑا شوافعہ یہ ہے کہ ہٹلر کا جھوٹ اور گوئے بلک کا جھوٹ جو ہے وہ اسے آگے بلکل مان پر جانے والا ہے اور وہ یہ کہ جن لوگوں نے اس نقلی تعلق یا قرابت ہی کو بنائے شرف و حضیلت بنایا اور اسی پر اپنے پورے سلچتے کا تانہ بانا جو ہے استوار کیا انہیں جب یہ نظر آیا کہ یہ دامازی کا تعلق اگر ادھر اچیرہ ہے تو ادھر دورہ موجود ہے تو انہوں نے اس کی برواہ نہ کرتے ہوئے کہ خود ان کی اپنی تاریخ کی کتابوں میں ان کے اپنی روایات میں ان کے اپنے احادیث کے مجموعوں میں یہ بات فراہتا مذکور ہے کہ حضرت خضیفت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹی ہاتھا تھی جو غور بھی کے سلب سے تھی حضرت زہلم حضرت روخیہ حضرت علی قلطوب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کی بیٹی صرف ایک تھی حضرت فاطمہ اور بقیہ دین جو ہے وہ حضرت خلیجہ کی تو بیٹیاں ہیں لیکن وہ حضور سے نہیں ہے بلکہ اپنے کسی ثابت چھوکر یہ اتنا بڑا جھوٹ اور یہ جھوٹ اسی حضرت پر کہ ایک تو جس طریقے سے کہ ہٹلر کے پروسیجنڈے کا ٹیکنیک تھا کہ جھوٹ اسنا بڑا بولو کہ لوگ یہ باور کریں سوچیں مجبور ہو جائیں کہ آخر اسنا بڑا جھوٹ کو کوئی نہیں بول سکتا کس میں کس سے اس میں صدافت کا پہلو ہوگا اور دوسرے یہ کہ آر یہ جھوٹ تسلیف کر لو آخر پچاس برس کے بعد یہی چیزیں چھپے ہوئے اور آن کوئی نکھاتا پھرے گا کہ دیکھو یہ پہلی کتاب کے اندر یہ چیز مرکول ہے نکھتی ہوئی ہے اور کچھ نہیں تو جو پہلی ثابت صدا عقیقت ہے کم سے کم اس میں کچھ نہ کچھ شکتہ پہلو تو پیدا ہوئی جائے گا جیسا کہ ابھی کہہ رہے ہیں تینیہ صاحب کس کے پاس مقبض پڑا ہے کہ وہ تحصیب کریں چونی سنائی باتیں ہیں مجلسوں میں دیان کی جانے والی اور نمک مرک لگا کر دیان کی جانے والی جو عوام کے ذہنوں میں بیٹھ کی تنید نہیں